بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم طلبہ اعظام نیفستیر اسلامیات اختیاری کی کلاس ہے تو اس کلاس میں ہم انشاءاللہ آئیلی زندگی کا جو چپٹر ہے اس سے آغاز کریں گے آئیلی زندگی کے حوالے سے دو چیزیں ہمارے اس لیکچر میں زیر بحث آئیں گی ایک تو آئیلی زندگی کا مانا مفہوم کیا ہے اور دوسرا آئیلی زندگی میں کون سے پہلو ہیں جو اس میں زیر بحث آئیں گے آئیلی زندگی کن چیزوں سے بنتی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے سب سے اول تو یہ سمجھ لیں کہ آئیلی زندگی کا مانا اور مفہوم کیا ہے آئیلی جو لفظ ہے یہ آلہ یا اولو سے بنائے عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مانا ہوتا ہے یعنی گریلو زندگی خاندانی زندگی جس میں ہر فرد ایک دوسرے پر جس انحسار کرتا ہے ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے تو آئیلی زندگی دراصل اس کی بنیاد دو افراد ہیں ایک خامد اور ایک دوسری اس کی بیوی خامد بیوی ان دونوں سے آگے جو اولاد پیدا ہوتی ہے تو اولاد کے پیدا ہونے کے بعد خامد بیوی کا اپنا سٹیٹس بھی باقی رہتا ہے اور ساتھ ان کے ایک نیا مقام اور مرتبہ بن جاتا ہے کہ وہ والد اور والدہ بھی بن جاتے ہیں اور ان کے اولاد وہ ایک تیسرا فرد بن جاتی ہے اس خاندانی زندگی کا تو گویا خامد بیوی والد والدہ اور اولاد ان سے مل کر خاندانی زندگی آئیلی زندگی بنتی ہے تو اس خاندانی زندگی میں سب سے اول تو نکاح کا زیر بحث آئے کا کیونکہ نکاح کی بنیاد پر ہی خاندان کا ادارہ وجود بزیر ہوتا ہے اس کی تشکیل ہی نکاح سے ہوتی ہے اور اس نکاح کی بنیاد پر جو ادارہ بن جاتا ہے اسی سے آگے افراد بنتے ہیں اور افراد سے مل کر خاندان بنتا ہے اور اس کے آپس میں کچھ حقوق اور فرائز ہوتے ہیں جس طرح خامد کے کچھ حقوق ہیں جو بیوی کے ذمہ واجب ہیں اور بیوی کا کچھ حقوق ہیں جو خامد کے ذمہ واجب ہیں یعنی گویا ایک کے حقوق دوسرے کے فرائز ہوتے ہیں حق وہ ہوتا ہے جو انسان کی ملکیت ہوتا ہے انسان اس کو جب بھی چاہے اس کا مطالبہ کر سکتا ہے اور فرض وہ ہوتا ہے جو انسان کے ذمہ واجب ہوتا ہے اس کی ادائیگی کے بغیر فرض ادا نہیں ہوتا تو اس بنیاد پر خامد بیوی کے حقوق والدین اور اولاد کے حقوق یہ اس چپٹر میں زیرے بحث آئیں گے لیکن اس سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ خاندان کی اہمیت کیا ہے اور جس بنیاد پر خاندان بنتا ہے نکاح اس کی کیا اہمیت ہے اس بارے میں اللہ رب العزت اپنی کتاب میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اس سے پھر اس کی بیوی کو بنایا اور پھر ان دونوں سے بہت زیادہ مرد اور عورت پیدا کیے ایسے ہی ہوتا ہے خامد ہے پھر بیوی ہے اور ان سے آگے سرسرہ جلتا ہے اولاد کا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَانْكِهُ الْعَيَامَا مِنْكُمْ اپنے میں سے جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کرو وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ اپنے غلاموں میں سے جو نیک ہیں اور جو ان کی لونڈییں ہیں ان کے بھی آپس میں نکاح کرو تو اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دی ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اَنْ نِكَاهُ مِنْ سُنَّتِ فَمَنْ رَاغِبَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّ کہ نکاح تو میری سنت ہے اور جو میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یعنی اس کا درہمیت ہے بلکہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس بندے نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا اور وہ باقی نصف کی پھر فکر کریں مطلب کہ نکاح کرنے کو ایک پورا نصف دین قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان بے شرمی بے حیائی زنا بدکاری اور بعد نظری جیسے آمال سے برے آمال سے باچ جاتا ہے حضور علیہ السلام نے اس لئے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو بھی نکاح کی طاقت رکھے وہ لازمی نکاح کرے کیونکہ یہ تمہاری نظروں اور شرمگاہوں کے لئے حفاظت کا باعث ہے موسیقی